موسیقی اس لیے شنیوار اور عویوار بھی رجسٹری کاریالے کو کھولنے کے عادیش چاری کیے گئے ہیں رجسٹری کاریالے میں رجسٹری کرانے کے لیے آئے لوگوں میں کافی ناراض کی دیکھی گئی لوگوں کا کہنا تھا کہ صبح سے لے کر رات ہو گئی لیکن رجسٹری کاریالے میں لوگوں کے لیے پانیوں بیٹھنے کی ببستہ نہیں ہے رجسٹری کاریالے پہنچے بزرگ ورکر لوگوں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا رجسٹری کاریالے پہلی منزل پر ہونے کی وجہ سے عمر دراز لوگوں کو سیڈیوں سے چڑھنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا حالکہ رجسٹری کاریالے میں بزرگوں کے لیے لفٹ کی سویدہ ہے لیکن وہ بھی ایک سپتہ سے بند پڑی ہے رجسٹری کاریالے کے عدھکاری اور کرمچاری لوگوں کے ساتھ اچھا فیوار نہیں کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک اپریل سے پروپٹی کی نئی گائیڈ لائن لاغو ہو رہی ہے جس میں بڑی ہوئی دھروں پر زمینوں کی رجسٹری کارانی پڑے گی جبلپور سے نیو سکشی رائن کے لیے واجد خان کی رپورٹ بیانگوں کے لیے اور ورش ناگروں کے لیے کوئی ایک الگ سی لائن ہونی چیخ نہیں ہونی چاہی رجسٹری کاریالے مالو پھر شروع رکھے ہیں تو کم کم اس کی تو وریتہ دیا پہلے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اس گرمی میں تو سفر میں تو کیا اس کا بتائیں کہ سفر کی کیا کہانی نکل کے سامنے آ سکتی ہے کسی بھی مالو آج بجورگ اتنے سی ونٹی پائی پیئر ھولڈ ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی اب یہ ہی بتا سکتے ہیں اس کو ہر کون بتائیں لیفٹ ہے لیکن بند ہے وہ بور ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے بند ہے ہے کہ بند کیے ہوئے ہیں یہ تہاں کے وہ لوکل ان کی جو کرمچاری ہیں وہ بتائیں گے اور ویلچیئر بھی نہیں ہے اور ویلچیئر ایسی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس پہلے ہم اٹھا کرنا ہے تو ہو سکتا ہے ویلچیئر ہی ٹوڑ جائے سہلے سنسرا میں دیویبتہ سورنسین جلانی علی جووالپور سے آج کی عویبستہ دیکھ کے بڑا ہاتھ پرد ہو نشچے طور پر ساسن کے دورہ جو عویبستہیں ہیں وہ عویبستہ نہیں کی گئی ہیں سب سے مہتمنہ ایک سرور کی سمجھ سے ہے جو کی مدبرد ساسن کا راجس کا سب سے بڑا مادیم ہے اگر اسی پرکار کی عویبستہ اگر رہی تو نشچے طور پر مدبرد ساسن کو راجس کی بڑے بیمانے پر ہانی ہو رہی ہے میں لگ بگ دو بجے سے بیٹھا ہوں اور ابھی تک لائن پر لگا ہوں اور ابھی مجھے امید نہیں کہ کتنے ٹیم تک یہ رجسٹیاں ہوں بجرگوں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے بجرگ سب سے زیادہ بجرگ لوگ اپاہج لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں رجسٹری کرنے نہیں ایک سجاب بلکل لپٹکی بند سبدا مجھے نہیں مالم کیا ہاں کر رہے ببستہ بیچاروں کو اٹھا کے پکڑ کے کسی طریقے اوپر سے لائے گیا دو دو تین تین گھنٹے سے وہ یہاں سجابہتن رکھے ہیں میں سورن سین ایڈوکیٹ ایم پی تین گھنٹے سے باہر بیٹھا رہا جہاں کوئی رسپانس پر لادمی ہے نہیں پتہ لگایا کہ جو یہاں سے دشتر کر دشتار ہیں وہ ہے ہی نہیں آپ سے چلے گئے ہیں کیونکہ میرے کو چوٹ لگی ہوئی ہے میں چلنے ہی پاتا ہوں آپ کیا سیڑھی چڑھ کے اوپر آئی لفٹ بگر ہے یہاں لفٹ خراب ہے یہاں سے لفٹ میں لفٹ نہیں آ پایا ہمارے ساتھ میں جو لڑکے آئے ہیں چار لڑکے میرے کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں لفٹ بگر بند ہے ہاں بند ہے لفٹ باند ہے کب سے پر جان ہو رہا ہے چار بجے تین ساتھ آپ کا نام بتا ہے کہاں سے آئے ہیں میں سہورہ سے آیا ہوں راجن شریعاستو میں پروفیشن میں میں وقین ہوں میرے کو ہیڈ انجوری لگ گئی تھی تو جو بہینے بے ہوس رہا تب سے بکالات بھی بند ہے اور یہاں تو بلکل گھو رہا ہستا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہمیں تو شرم لگ رہی ہے ہمیشہ ہو رہا کے رہنے والے ہیں بکالات کرتے ہیں نیتگری بھی کرتے ہیں یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں نہ کلیکٹر کو مطلب ہے نہ کسی ایم ایلے کو مطلب ہے نہ میمبر اپارلی ایمینٹ کو مطلب ہے یہاں بلکل گھو رہا ہے چار بجے سے ہم لوگ یہاں پر آکر بھٹک رہے ہیں ہم کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کتنی دیر اور لگے گی تس منٹ لگے گا ایک گھنٹے لگے گا دو گھنٹے لگے گا کوئی صحیح ہوگی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر لفٹ ہے نہیں یا ہے یا بند ہے یا خراب ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن آپ نے اگر پس پلور پر رجسٹری آفیس رکھا ہے تو کم سے ہم اوپر چڑھنے کے لیے ریم پر لفٹ ہون ہی چاہیے نا میرے فادر سیبنٹی فائی ویرس اوڑ ہے اور وہ چار بجے سے ہاں پر سفر کر رہے ہیں کیسے کیسے ہم لوگ اوپر لے کے آئے ہیں اب کیسے نیچے لے کے جائیں گے یہاں پہ آپ کے جو ڈسٹک ریسٹار ہیں وہ اپنا پانچ بجے چلے گئے ہیں کوئی ریسپونس بیل ہے نہیں ہے جو ہیں وہ بھی چڑھ چڑھا کے کام کر رہے ہیں تو بہت عویبستہ مچی ہوئی ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک کے لیے دھنیواد